جو پاچنس انسطان کی سمسیائیں ہیں پیٹ کی سمسیائیں ہیں ان کا جو آکار ہے یہ بہت بڑا ہے ساری دنیا میں بہت ساری لوگ پیٹ کی سمسیائوں سے پریشان ہیں اور اس سے ان کی جیونشیلی پر بھی اثر پڑتا ہے کام پر بھی اثر پڑتا ہے مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ گمبیر سمسیہ پیٹ سے جڑی کونسی ہے کیونکہ آپ بہت ڈیڈیکیٹیڈلی اسی کشیطرے میں کام کر رہے ہیں دیکھیں بہت اچیت سوال آپ نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ گمبیر تو میں پہلے نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ گمبیر کیا ہے جی پر جو بہت کومن ہے عام جیون میں لوگوں کو ہر ایک شہر یا چھوٹے گاؤں میں لیول ٹو سٹی میں جو آج لوگوں کی سمسیائیں ہیں جو بدحضمی ہے پیٹ خراب ہونا گیس ہونا ایسیڈیٹی ہونا جی سو میرا ایسا ماننا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے جیون میں یہ بدحضمی ایسیڈیٹی کو ایک اپنا جیون کا ایک ابھینا انگ بنا لیا ہے جی بلکل اور اس کو ٹولریڈ کرتے رہتے ہیں اور سالوں تک نبھاتے ہیں اس کو تو میں کبھی کبھی مریضوں کو پوچھتا ہوں کیا بہت مزا آتا ہے آپ کو ایسیڈیٹی میں نہیں نہیں سر پر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا کرنا چاہیے ہم کچھ ایسیڈیٹی کے دوائی لے لیتے ہیں تو میرے ماننے میں آج ایسیڈیٹی گیس یہ بہت کومن پرابلم ہے بطلب اگر بومبے میں آپ کہیں پہ بھی آپ چلے جاؤ تو دس لوگ اگر بیٹھے کوئی روم میں اس میں سات سے آٹھ جو لوگ ہیں اس کو یہ ایسیڈیٹی یا گیس کے وہ شکار ہے کبھی نہ کبھی تو وہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ پاپیلیشن کی میں بات کر رہا ہوں یہاں اور یہ ایکروس اربن سینٹرز نہیں چھوٹے کسبوں میں گاؤں میں بھی سب جگہ پہ یہ پھیلا ہے یہ کیونکہ اس کے بہت سارے کارن ہیں تو میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو بات بتاؤں گا کہ ایسیڈیٹی مطلب کیا ایسیڈیٹی مطلب ایسیڈ بہت ضروری ہے پاچن کے لیے ہمارے پیٹ میں تقریباً ایک لیٹر جتنا گیسٹرک جوس اور ہائیڈروکلوریک ایسیڈ پیدا ہوتا ہے سٹمک میں ڈیلی جھتر میں یہ ایسیڈ پاچن کے لیے انیوار یہ ہے اتی آوشک ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اینتی ایسیڈ میڈیسین لے لے کے ان کی پاچن کشمتہ کو ختم کر رہے ہیں تو ابھی آپ سمجھو آپ دو چپاتی کھاتے تھے آپ نے دو چپاتی ہی چالو رکھی پر آپ کا ایسیڈ پروڈکشن جو ہے وہ صرف دس ٹکا ہو رہا ہے وہاں تو آپ کا جو بھوجن آپ لے رہے ہو وہ آپ پچھا نہیں پاؤگے اگر آپ لانگ سٹینڈنگ اینتی ایسیڈ میڈیسین لے تے رہے without proper گائیڈنس اگر آپ نے پروپر گائیڈنس میں نہیں لیا یہ تو آپ کی پیٹ کو اس کے عادت ہو جائے گی میڈیسین کی اور پھر آپ کا ڈائیڈیشن دھیرے 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 ویک ہوتا چلتا ہے سو میرا ایسا آگرہ ہے شروطہ اسے کہ ایسیڈیٹی کے اگر سمٹمز ہوئے اور آپ نے اپنے فیملی ڈاکٹر سے ایک دو دن یا ایک دو ہفتے کا کچھ دوائی لیا اور اس کے بعد آپ بلکل ٹھیک ہو گئے تو آپ کو آگے کچھ بھی کرنے کی آوشکتہ نہیں پر اگر ایک دو ہفتے کے میڈیسین یا دوائی کے بعد اگر آپ کو واپس یہ پرابلم آتی ہے تو اسے اگنور مت کیجئے جی جیسے میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ ایسیڈیٹی روگ نہیں ہے ایسیڈیٹی is a symptom الکشن جیسے فیور جو فیور آتا ہے بکھار آتا ہے وہ روگ نہیں ہے بکھار کیوں آتا ہے وہ روگ ہے جیسے جیسے ٹائفوئڈ ہے ملیریا ہے ڈینگی ہے وائرل ہے نیمونیا ہے ویسے ہی ایسیڈیٹی کیوں ہو رہی ہے اس کا کارن ڈھونکے اس کا علاج کرو تو پھر ایسیڈیٹی کے جو آپ کو symptoms ہو رہے وہ آپ اس سے کیور ہو سکتے ہیں جی آپ نے بتایا کہ ایسیڈیٹی جو ہے وہ ایک لکشن ہے اور بہت بڑا دائرہ لوگوں کا ایسا ہے جو ایسیڈیٹی کا شکار ہے اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سٹور پر گئے کوئی ایک کومن ایسیڈیٹی کی دبا لی جس کے بکیابن ٹیلیویجن پر اور اخباروں میں یہاں مہاں نظر آتے ہیں اور اس سے ترنت اپائے کر لیا اور لگا کے اب سب ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ بیسیکلی ایسیڈیٹی کی کتنی طرح کی وجہیں ہو سکتی ہیں ایسیڈیٹی جن کی طرف اشارہ کر رہی ہے پہلے تو ایک بہت کومن پرابلم ہے بیکٹیریہ کا جی ایک ایچ پالوری نام کا بیکٹیریہ ہوتا ہے جو جٹھر کے اندر ستھت ہوتا ہے کہیں کھانے میں یا کہیں پردوشت پانی میں آپ اس کا سیون کر لیا تو وہ بیکٹیریہ اندر ایکٹیویٹی انفلمیشن کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کافی ایسیڈیٹی کے سیمٹمز آپ کو آ سکتے ہیں تو یہ بیکٹیریل انفیکشن بہت کامن ہے دوسرا ہمارے یہاں جو کھانے پینے کی جو ویانجن ہے اس میں بہت زیادہ مرچی اور تیل کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس کے کارن بھی پیٹ کا جو جو ایسیڈ بیز بیلنس ہے وہ اسنتو لیت ہو جاتا ہے تیسرا کارن ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ پیسٹیسائیڈز جو یوز ہو رہے ہیں آج ہر ایک شیطر میں چاہے آپ سبزیا لے 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 جو ہرمون اور جو جنیٹیکل موڈیفائیڈ جس کو کہتے ہیں جو کھانے ہیں وہ ایک بہت بڑا کارن ہے مجھے لگتا ہے اور پردوشن باتا ورنگ جیسے ایکسے شراب پینہ تمباکو کا سیون سموکنگ یہ سب فیکٹرز ہیں جو آپ کو ایسیڈیٹی کے سمٹمز دے سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ریپورٹس کرواتے ریپورٹس نورمول آتی ہیں ڈاکٹر کچھ دبائیں لگ دیتے ہیں ان سے تھوڑے دن آرام ملتا ہے اس کے بعد پھر ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد تھکار کہ وہ آدمی ایسیڈیٹی کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے آپ ان لوگوں کو کیا وشیش سلاح دینا چاہیں گے بہت اچیت پرشن پوچھا آپ نے پہلے تو میں جو آپ نے پہلے بات بتائی تھی کہ کچھ مریض over the counter drugs لیتے ہیں جی اب میں آپ کو کچھ میرا جو انوبھو ہے 20-25 سال کا بھارت میں اسٹرنٹولوجی کے فیلڈ جو پاچند سنستہ کے کینسر ہوتے ہیں وہ اسادی ہو جاتے ہیں جب تک ان کا نیدان ہوتا ہے بھارت میں یہ میرے خود کا practice کا انوبھو ہے اس کا main کارن یہی ہے کہ ہم کوئی بھی patient کو کوئی بھی symptoms ہوتے ہیں اس کو ہم immediately اس کا نیدان نہیں کرتے اور آپ نے جیسے بتایا over the counter دوائی لے لی اور تھوڑا چلایا پھر کسی پڑوسی نے بولا وہ دوائی لی پھر چلایا آپ نے پھر آپ کے family doctor نے کچھ مہینے دو مہینے دو کوئی MD physician نے مہینے دو مہینے دو اس میں 5-6 مہینے کا سمئی نکل جاتا ہے تو اسی میں اور پیٹ کے اوپر کے بھاگ میں تو انہوں نے جیسے میں نے بتایا وہی کرم میں دوائی کا پریوک کیا اور 6 مہینے ویتیت ہو گئے اس میں 6 مہینے پشچات کسی نے ان کو بتایا کہ پیٹ کے روگوں کے سپیشل کو آپ دکھائیے تو وہ سیدھے ہمارے یہاں اور آپ مانوگے نہیں جب ہم نے ان کی ہسٹری لی تو ان کو تھوڑا ویٹ لاؤز بھی تھا وزن بھی کم ہوا ایک 5 سات کلو اچھے مہینے میں اور تھوڑا تھوڑا نگلنے میں تکلیف بھی ہونے لگی تھی تو ہم نے بولا یہاں اگر ایسی ریٹی کا پروبلم ہے لمبا سمیج سے جو چل رہا ہے یہ مریض کو most important 3 investigation لگتے ہیں تو کارن ملے گا ایک تو ہے کھون کا جانچ ہم کرتے ہیں دوسرا ہم ایک ٹیسٹ کریں گے پیٹ کی سونو گرافی اور تیسری ہے endoscopy جو دوربین کی جانچ ہے endoscopy endo مطلب اندر scopy مطلب تُ see inside اندر جا کے جانخ نہ ہے تو وہ endoscopy میں وہ مہیلا کو stage 4 اندن الی کا cancer ندان ہوا پہلی بار وہ پہلا investigation تھا وہ lady کے لئے جی جی میرا ایسا ماننا ہے جیسے آپ اگر اپنی 4 wheeler یا 2 wheeler چلا رہے ہو اگر اس میں کروگے کہ کیوں یہ آواز کر رہی ہے پر ہم جو ہیں ہمارے شریر کی جو signals ہیں وہ جو symptoms ہیں ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں خدرت نے اتنی amazing technology ہے یہ ہمارا شریر اتنی intelligence ہے اس میں کہ اگر تھوڑا بھی problem ہوا تو ہمیں signal اگر acidity کی کسی کو بھی شکایت ہے اور اگر نیدان نہیں ہوا ہے کہ acidity کا کارن کیا ہے تو وہ patient کو minimum اگر کوئی investigation کرنا ہے تو میں نے جیسے بتایا تین investigation ایک خون کی جانج ایک sonography پیٹ کی اور ایک endoscopy اس کو ہم upper GI endoscopy بولتے OG ڈی کیوں ہے اس کے کارن وہ پتا کر دیں اگر cancer کی شروعات بھی ہے اگر early stage میں تو ہم endoscopy سے cancer کا ilاج بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بڑا operation یا کیمو therapy کی آوش اگر صاحب بہت مہتوپورن باتیں آپ نے بتائی ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان جانکاریوں سے ان سلاحوں سے مدد ملے گی اور اس کرکر میں ہم آپ کی پسند کے کچھ گانے بھی بجائیں گے تو بتائیے کہ یہاں آپ کی پسند کا پہلا گانا کونسا ہوگا مجھے لگتا ہے پہلے تو مجھے بہت شوق ہے میں تھوڑا سنگشپ میں بتا دوں ہمارے اسپطال میں پورے دن مطلب صبح سے لے کے رات تک راگ بیز میوزک بچتا ہے چاہے ووکل ہو یا انسٹرومنٹل ہو کیونکہ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ بھارتی ساسطری سنگیت جو ہے اس میں بہت ہیلنگ پراپٹیز ہیں اور یہ میوزک ہمارے مریضوں کا تو میوزک کے ساتھ اس کو صرف دو ایمیل میں اس نیند آ جاتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آج کچھ آپ ساشش سنگیت بیز کچھ گانے فلمی گانے بجائیں تو ہمیں اچھا لگے گا بلکل تو بتائیے کہ پہلا گانا آپ کی پسند کا ہم کون سا بجائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم بجائیں گے الگ جو ہمارے مہارت ہی وہ گایت تھے فلمی میوزک کے ہم شروع کریں گے منہ ڈی صاحب سے بہت کنٹرول تھا ان کا شاش سنگیت میں تو لاغا چنری میں داغ دل ہی تو ہے فلم کری گا تو وہ ہم سنیں گے ہمارے شروطہ آئی ہوب کہ وہ انجوائی کریں چھپاؤں کیسے لاغا چنری میں داغ چنری میں داغ چھپاؤں کیسے بھر جاؤں کیسے لاغا چنری میں داغ چھپاؤں کیسے لاغا چنری میں داغ ہو گئی مہلی موری چنریہ کورے بدل سی کھوری چنریہ ہو گئی مہلی موری چنریہ کورے بدل سی کھوری چنریہ ہاں جا کے بابل سے نجرے ملاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے لاغا چنریم داگ چھپاؤں کیسے لاغا چنریم داگ چھپاؤں کیسے لاغا چنریم داگ بھول گئی سب بچن بدا کے کھو گئی مہلی سسرال میں آ کے بھول گئی سب بچن بدا کے کھو گئی مہلی سسرال میں آ کے ہاں جا کے بابل سے نجرے ملاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے لاغا چنریم داگ کوری چنریہ آتما موری مہل ہے مہیا جال کوری چنریہ آتما موری مہل ہے مہیا جال وہ دنیا مور بابل کا گھر یہ دنیا سسرال ہاں جا کے بابل سے نجرے ملاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے لاغا چنری میں داگ چھپاؤں کیسے چنری مدار چنری مدار چنری مدار چھپاؤں کیسے پھر جاؤں کیسے لگا چنری مدار کوری چنری آتمہ موری مہل ہے مایا جال وہ دنیا مور بابل کا گھر یہ دنیا سسرال ہاں جا کے بابل سے نچرے ملاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے لگا چنری مدار چھپاؤں کیسے لگا چنری مدار موسیقی 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 اگر میں آپ کو صرف املی کا نام دوں تو آپ کے موں میں پانی آئے گا بلکل صرف ایک نام سننے سے آپ کے برین کے اندر وہ املی کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اور اس سے جو سلائیوری گلینڈ سے اس میں ستراؤ شروع ہو جاتا ہے سیملرلی آپ کے سوچنے سے آپ کس پرکار کے وچار کرتے ہیں وہ آپ کے جٹھر میں کتنا ایسیڈ اس کا سیکریشن ہوگا وہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بہت چنتیت ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت سارا ایسیڈ پروڈویس کرو گے اپنی جٹھر میں تو آپ کا مانسک سنتولن پیس آف مائنڈ جو کہتے ہیں ہم جس کو وہ اور فیزیکل ہیلتھ یہ دونوں ساتھ میں چلتے ہیں ملہ دو پئیے ہیں گاڑی کے اور دونوں کو ساتھ چلنا ہے جو لوگ دوائی لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے ٹھیک لگتا ہے پھر واپس پروڈم آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ پوری طرح سے ان کا علاج کی آوشکتہ ہے اور اسی لیے میں نے جیسے بتایا ورلڈ گیسٹرینٹولوجی انسٹیٹ جو ہمارا ہسپتال ہے بمبئی میں وہاں پہ ہم یہ دونوں بھاگ کا دھیان رکھتے ہیں جی مطلب فیزیکل پروڈم ہے اس کو نیدان کر کے اپچار کریں اور سائیکولوجیکل پروڈم ہے اس کے لیے ہمارے پاس تھیرپیسٹ ہے جو سپیشلائز ہے پیٹ کے روگوں کے سممندی تھیرپی دینے میں کیا بات ہے یہ ایک دلچسپ مدد سامنے ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چنتاؤں بیچائنی گھبراہت سے گھرے رہتے ہیں بلکل وہ ایسی ڈی ٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے ان کو ایسی ڈی ٹی جیسے سمٹمز آتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ایسی ڈی ٹی کی بہت ساری باتیں ہم نے کی چونکہ ہمارا مشہ پیٹ کی بیماریوں سے جڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے ایک بڑی سمسیہ جو چاروں طرف دیکھی جاتی ہے وہ فیٹی لیور کی سمسیہ اس کے بارے میں ذرا وستار سے بتائی یہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا اپائے ہو سکتا ہے بہت سارے مریضوں کو میرے پاس آتے ہیں جو سونوگرافی کے ریپورٹس لے کے ہمارے پاس آتے ہیں بولتے ہیں سر ویسے تو سب نارمل ہے صرف سونوگرافی ہمارا ڈاکٹر نے بولا کہ لیور میں چربی آ گئی ہے تو ہمارا جو ایسنشل ڈائیٹ جو ہے بھارتیوں کا وہ کاربو ہائیڈریٹ بیس ڈائیٹ ہے بلکل اور اتنا کاربو ہائیڈریٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں کہ یہ کاربو ہائیڈریٹ فیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر وہ لیور میں ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے یہ بھارت میں یہ سمسیہ زیادہ ہے زیادہ ہے ویدیش میں بھی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی بریڈ وغیرے بہت کھاتے ہیں لوگ پر ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے کیونکہ ہمارا صرف کاربو ہائیڈریٹ نہیں ہے باقی کے بھی کافی شگرز ہیں جو ہم ریگلرلی بہت کنزیوم کرتے ہیں جیسے مٹھائیاں ہیں شکر ہیں ڈائیویڈیس کے اندر پروٹین کاربو ہائیڈریٹ اور چربی that is fat یہ سنتولن جب بگڑ جاتا ہے اس کو ہم میٹابولک پروبلم کہتے ہیں تب جا کے لیور میں فیٹ ڈیپوزیشن شروع ہو جاتا ہے اب فیٹ ڈیپوزیشن کیوں ہوتا ہے یہ جیادہ تر لوگ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جن کے لائف میں فیزیکل ایکٹیویٹی کی کمی ہے جن کو ڈائیبیٹیز سب مریضوں کو لیور میں فیٹ جمع ہو جاتا ہے اب فیٹی لیور آج اگر ہندوستان کے اگر آپ 70% لوگوں کو دیکھو گے سونوگرافی کرو گے تو کچھ حد تک فیٹ دکھے گی آپ کو سب فیٹی لیور ہانیکارک نہیں ہوتے ہیں اس کا پتہ کیسے چلتا ہے تو یہ فیٹی لیور کی جو گریڈنگ ہوتی ہے جو سونوگرافی ہے اس میں ہم گریڈنگ کرتے ہیں اور وہ گریڈنگ میں اگر فیٹی لیور بہت مطلب لیور بہت برائٹ لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں اگر لیور کی فنکشن میں تو how do you test it لیور فنکشن ٹیسٹ خون میں ایک خون کا ایک جانچ ہے جس میں ہم لیور کی جو کیمیسٹری ہے وہ ہمیں پتا چلے گی اگر وہاں لیور کے انزائنز میں یا پروٹین میں ادھر ادھر کچھ گربڑ دکھی یہ فیٹی لیور کے بارے میں ہمارے اشرتاؤں کو جاننا آوشک ہے جی تو فیٹی لیور کو تو میں نے بتایا کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے میٹابولک پروبلم ہے ڈائیبیٹیز مریضوں کو جیادہ ہوتا ہے اور سیڈنٹری لائف سٹائل والوں کو بھی جیادہ ہوتا ہے پر اس کا ہم نیوارن کیسے کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ کے ڈائیٹ میں بیلنس ہونا چاہیے 60 پرتیشت آپ کا پروٹین ڈائیٹ ہونا چاہیے 10-15% فیٹ ہونا چاہیے اور ریمیننگ only کاربوہیڈریٹ ہونا چاہیے اگر یہ ڈائیٹ آپ کرو گے کچھ مہینوں یا ایک دو سال تک تو آپ کا فیٹ کنٹیٹ لیور میں سے کم ہو جائے گا دوسرا فیزیکل ایکٹیویٹی اگریسیو فیزیکل ایکٹیویٹی ریگلر ایکسرسائز اگر آپ کرو گے اس سے بھی آپ کا لیور کا فیٹ ڈیپوزیشن وہ کم ہو سکتا ہے آج تک وشوہ میں ایک بھی ڈیفینیٹیو میڈیسین نہیں بنی ہے فور فیٹی لیور ایک بھی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا سنشوزند کا وشائی ہے ویسٹن کنٹریز میں کچھ نئی ٹیکنالوجی انڈوسکوپی کی ڈیولپ ہو رہی ہے جو شاید بھوشہ میں اگلے دو چار ورشوں میں اس کا فیٹی لیور میں شاید وہ اپیوگ میں آئے گا ایسا مجھے لگ رہا ہے تو آپ نے جو فیٹی لیور کی جو بات چھیڑی ہے آج تو میں ایک اور بات بتاؤں گا یہ فیٹی لیور اگر grade 2 grade 3 کے اوپر جاتا ہے تو آپ کو ہو جائے گا non alcoholic fatty liver disease جس کو ہم NAFLD کہتے ہیں تو NAFLD مطلب جن کو alcohol کی وجہ سے liver disease ہوتا ہے وہ الگ ہے this is non alcoholic fatty liver disease اور وہ بہت dangerous ہے اس کے سنخیہ بھارت میں بڑھ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو جاگنا چاہیے اور اس کے اوپر ان کو دھیان دے کے اس کا treatment ہونا چاہیے جی گرور بڑھتے ہیں آج آپ classical based film songs بجا رہے ہیں بلکل میرا ایک بہت all time favorite ہے مدھوبد میں رادی کا ناچی کوہینور فلم سے محمد رفی جی آواز میں ہے اور نوشا جی کا سنگیت ہے مدھ بن میرا دھکا ناچی رے مدھ بن میرا دھکا ناچی رے گردھر کی مرلی آبا جی رے گردھر کی مرلی آبا جی رے مدھ بن میرا دھکا ناچی رے مدھ مدھ گردھ باندھ کے آ آ آ آ آ آ آ پگ میں گردھ باندھ کے گھنگٹا مکھ پر ڈار کے ننن میں کجر لگا کے زی مد بن میرا دھکا نا جی رے دولت چھم 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 نی آ آ آ آ آ دولت چھم 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 کام نی چھم کت جیسے کام نی چھم چھل پیاری چھپ لگے مد بن میرا دھکا نا نا چھم دہ ڈہ زندگ slick čنا چھم 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 تاثیر ہے چھم 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 چھنا نیدا خیل تا کھلا دا کھلا دا کھلا مدھو بان میرا دکھا مدھو بان میرا دکھا مدو بند میرا دیکھا ناچے دے مدو بند میرا دیکھا مدو بند میرا دیکھا ناچے دے مدو بند میرا دیکھا مدو بند میرا دیکھا مدو بند میرا دیکھا مدو بند میرا دیکھا موسیقی 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 آوشک انگ ہے کیونکہ وہاں کولون کینسر کی ماترہ بہت بڑھ رہی ہے اس کا کارن ہے پاسچاتیا کھانا پریزرویٹیوز جی ایم او فوڈ لٹ آف پیسٹیسائیڈ یوز اور میرا ایسا ماننا ہے کہ جو لوگ زیادہ نون ویجیٹرین ڈائیٹ کا پریوک کرتے ہیں ان میں کولون کی بیماریاں ہمیں زیادہ دیکھنے کو بھی لی ہے تو کولائٹس جو آپ نے بولا اس میں دو پرکار کے مین کولائٹس ہے ایک ہے آلسریٹیو کولائٹس اور دوسرا ہے کرونز کولائٹس یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہے یہ گمبھیر بیماری ہے اور یہ کرونک بیماری ہے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ کچھ خون کی جانچ ایک سونوگرافی پیٹ کی سونوگرافی اور ایک کولونوسکوپی آوشک ہے یہ جانچ کے لیے کہ آپ کو کونسے ٹائپ کا کولائٹس ہوا ہے اور وہ کولائٹس کا ندان کے پششات آپ اس کا اگر پروپر طریقے سے ٹریٹمنٹ لیں گے تو آپ بہت کمفرٹیبل اور یہ روک سے مکت ہو سکتے ہیں جی روکر صاحب یہاں ایک گانے کے لیے رکھتے ہیں تو بتائیے کہ اب آپ کونسا گانہ اس کاریکرم میں بجوانا چاہیں گے آئی ٹھنک ایک گانہ نین سے نین جی بلکل یہ گانہ سنتے ہیں جنک جنک پائل باجے فلم کا یہ گانہ ہے بلکل 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 نین کو نین نہ ہی ملاؤو نین کو نین نہ ہی ملاؤو دیکھت سورت آوات لاج سہیہاں پیار سے پیار آ کے سجاؤ پیار سے پیار آ کے سجاؤ مدھور ملن گاوت آج گوئیاں نین تو نین نہ ہی ملاؤ نین تو نین ملاؤو 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 موسیقی 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 ہوتی ہے سٹریٹ فوڈ میں جو بات کرتا ہوں جو ٹھیلے پہ بلتے ہیں جو ہمارے روڈ سائٹس پہ جو چھوٹے چھوٹے پورٹیبل آؤٹلیٹس ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں ہمارے پرساشن کو بہت سٹرکٹ ہائیجین کے ایمپلیمنٹینشن کی آوش رکھتا ہے کیونکہ وہی سے مجھے لگتا ہے جیادہ تر لوگ کو بیماریاں ہوتی جیسے کولائٹیس ہے ٹائفائیڈ ہے پیلیا ہے جھانڈیس ہے ہپیٹائیٹس ہے وہ باقی کے سب جو انفیکشنز ہیں پیٹ کے وہ سب کھیڑے کی جو آپ نے بات کی تبھی سبی طرح کے جو کرومی ہے جی وہ سب کرومیوں کے روگ یہاں سے مطلب نہ کہ میں صرف سٹریٹ فوڈ کی بات کروں پہ پانی بلکل اور میرا شوتاو سے ایک نیویدن ہے کہ باہر اگر آپ کو کھانا ہی پڑا تو کوئی بھی گرم چیز آپ کھائیے جو تلی ہوئی ہے جہاں پہ بیکٹیریا ہے وہ مر گئے ہیں وہ بوائلنگ آئل جو ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی انککٹ چیز مت کھائیے مطلب جو پکی نہیں وہ چیز کو ہاتھ مت لگائیے جیسے سلاد ہے چٹنی ہے سینڈوچ ہے جہاں پہ پانی کا پرویگ ہوتا ہے پر وہ پانی اُبلا نہیں ہے کیونکہ انککٹ ہے وہ فوڈ پانی پوری اس میں سب سے بڑی چیز ہیں ہاں سو ابھی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی میں کبھی کبھی ان فن مومنٹ میں بولتا ہوں ہمیں ہمارے پیشنٹس ہوں اسپیشلی مہلا ہیں ہماری ہیں زیادہ تر ان لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے جی تو میں کافی پاتا ہوں ان میں کہ یہ انفیکشن وہاں سے ہی آتا ہے کہ ٹھیلے والا آتا ہے پانی پوری لے کے آتا ہے ہفتے میں ایک دن فکس رہتا ہے کچھ ایسا ہاں اور پھر بہت کچھ سمسیاں ہوتی ہیں ان سے تو میرا ایک ہی آگرہ ہے کہ اگر آپ کو انککٹ فوڈ کھانا ہے وہ گھر کے انوائرمنٹ میں اچھی طرح سے پروسس کیا کلین کیا ہوا ہی کھانا چاہیے میں اگر باہر پنچھ تارک ہوتیل میں بھی اگر جاتا ہوں کوئی میٹنگ کے لیے وہاں میں کبھی بھی سلاد نہیں کھاؤں گا چاہے وہ فائی سٹار ہو یا سیون سٹار ہو میں صرف ککٹ جو کھانا ہے وہیں پہ جاؤں گا وہ بیس طریقہ ہے کوئی بھی پیٹ کے سمسیاں سے دور رہنے گا جی عمومن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سلاد تو جو ہے وہ بہت ہیلدی ہے اور وہ کہیں بھی لیا جا سکتا ہے لیکن آج آپ نے لوگوں کے سامنے ایک لال جھنڈا بلکل لگا دیا ہے کہ کہاں کونسی چیز خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لوگ صاحب بیچ میں ایک ضروری بات جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ آج کل جو فرٹیلائزرز کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے چاہے وہ گرینز ہوں فروٹس ہوں ویجیٹیبلز ہوں ان سبھی چیزوں میں ہو رہا ہے آپ نے نان ویج کی بھی بات کی کہ ہر منلوب چار کے ذریعے انہیں تیار کیا جاتا ہے اس سب سے ہونے والے نقصان سے تو بچا بھی نہیں جا سکتا تو کیا پیٹ کے روگ ہونا اب پوری طرح سے پکا ہے اور اس سے بلکل نہیں بچا جا سکتا مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرساشن کو اس کے بارے میں بہت سوچنا پڑے گا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں میں نے بائیس سال کا ایک ینگ لڑکا جو انجینیرنگ پاس کر کے آیا اور اس کو پی لیا ہو گیا جان ڈیس ہو گیا تو میں نے وہ پیشنٹ کو کافی فیور وغیرے آیا تو کہیں بمبے میں کہیں ہوسپتال میں وہ داخل ہو گیا انہوں نے کچھ انویسٹیگیشن کیے پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا چل رہا ہے پھر ہمارا انسٹیٹوٹ جو پی لیا اور پینکریاس کے لیے بھارت نے پورے وشو میں پرکھیات ہے تو وہ مریض ہمارے پاس آیا آپ مانو گے نہیں وہاں ہم نے ایک انڈوسکوپک سونوگرافی کا جو ٹیسٹ کیا اس میں مجھے پتا چلا کہ یہ مریض کو بائیس سال کا لڑکا انجینئرنگ کالج سے باہر آیا ہے پہلا جوب لگنے والا تھا اسے اور اسے پینکریاس کا کینسر ڈیٹیکٹ ہوا انڈوسکوپک سونوگرافی پہ اتنی چھوٹی عمر میں ہاں اور یہ نہ صرف پینکریاس میں کینسر تھا بھر یہ کینسر لیور میں فیل گیا تھا اسی لئے انس کو پیلیا بھی ہو گیا تھا ہمیں جو پیسٹیسائیڈ کا جو یوز ہے جو مورڈن ٹیکنالوجی اور سائنس جو ہم یوز کرتے ہیں کرشی کشیتر میں اس کے اوپر بہت سٹرک نیانترن کی آوشکتہ ہے جی ڈاکٹر صاحب یہاں ایک گانے کی طرف بڑھتے ہیں پھر آگے کی بات چیت کی جائے گی تو ہم سنیں گے بائیان آدھرو کیا بات ہے دستق فلم کا یہ گیت لطا منگیشکر کی آواز میں ہے بیان آدھرو او بل مار بیان آدھرو بیان آدھرو او بل مار بیان آدھرو بیان آدھرو او بل مار بیان آدھرو بیان آدھرو موسیقا بیان آدھرو موہی چھوڑ آئے سجنہ موہی چھوڑ آئے موہی چھوڑ آئے موہی چھوڑ آئے سجنہ دیا سی سکھائے سجنہ دیا سی سکھائے موہی چھوڑ آئے سجنہ دیا سی سکھائے سجنہ موہی چھوڑ آئے موہی چھوڑ موہی چھوڑ آئے موہی چھوڑ آئے موہی چھوڑ آئے موسیقی 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 موسیقی